بھارتی فورسز کی پھر سب فاقیت پلواما میں مزید تین کشمیری نو جوان شہید مقبوزہ وادی میں اسی وے روز پھر زندگی قید غزائے بہران سنگین بربریت کے خلاف جگہ جگہ احتجاز صدر مملکت کی ٹوکیو میں جاپانی وزیراعظم سے ملاقات مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاپان بھارت کو وادی میں انسانی حقوق کی بحالی پر مجبور کرے آریف الوی امریکہ کا مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار پاکستان کی جانب سے ایلو سیر پار کرنے کا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا ایلس ویلز بھارتی حکومت سفارتکاروں کو وادی میں جانے نہیں دے رہی برچہ میں سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں بیان بدلتے ہیں نہ ہی واپس لیتے ہیں مہاتیر محمد مقبوزہ کشمیر سے متعلق موقف پر ڈٹ گئے بھارت کی جانب سے پام آئل کا بائیکارٹ تجارتی جنگ ہے ملیشن وزیراعظم کی وارننگ مباینہ کیمپس تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا ثابت پاکستان نے دنیا کو سچ دکھا دیا غیر ملکی سفیروں اور ہائی کمیشنرز کا لائن اف کنٹرول کا دورہ مختلف سیکٹرز کا معاینہ ڈی جی آئی ایس پی آل میجر جنرل آسف قفور کی بریفنگ ڈی آئی خان میں سی جی ڈی کا دہشت گردوں سے مقابلہ فارنگ کے تبادرے میں اہل کار شہید ایک زخمی دہشت گرد فرار چھے مشتبہ افراد گرفتار شہید کونسٹیبل نور ولی شاہ کی نماز جنازہ ادا نواز شریف کا سرویسز اسپطال لاہور میں علاق جاری چار میگا یونٹس لگنے سے پلیٹ لیٹس کی تعداد بڑھ گئی میڈیکل بوٹ نے سابق وزیر آسم کی صحت بہتر پرار دے دی نواز شریف کی صحت بہتر علاق کے لیے بیرون ملک جانے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں حکومت نے خود لوگ ڈاؤن کر دیا حکمران پورا ملک سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیں مریم اورنگزیب کی تنقیب چوتھری شگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کی آج لاہور کی احتساب عدالت میں پیشی نیب حکام ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کریں گے سیکیورٹی کیس سخت انتظامات مریم نواز کی درخواست زمانت لاہور آئیکوڑ کا دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا چوتھری شگر ملز کیس سے کوئی تعلق نہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیگی رہنما کا موقف آزادی مارچ پر سیاست گرم حکومتی کمیٹی کا آپوزیشن رہنماوں سے الگ الگ مزاکرات کا پلان مسترد جس نے بات کرنی ہے وہ صرف رہبر کمیٹی سے رابطہ کرے اکرم دورانی قیبر پختونخواہ کے ڈاکٹرز کی ہڑتال کا انتیس ماں روز گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے پچاس رہنماوں کو شو کاؤز نوٹس جاری دو ہفتے میں جواب طلب غیر تسلی بکش بزاحت پر نوکریوں سے برطرتی کا فیصلہ کرافی میں سٹریٹ کرمینلز کے خلاف ایکشن مختلف علاقوں میں لوٹ مار کرنے والا تین رکنی گینگ کے رفتار ملزمان کے خلاف کئی تھانوں میں مقدمات درد اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں مریم زی شان ہیڈلائنس آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز اس پرک کے بعد بولٹن کے آغاز میں مقبوزہ وادی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں زندگی تاحال مفلود ہے بھارتی فورسز کی پلواما میں سفاقیت کی انتہا سامنے آئی مسید تین کشمیری نوچوان شہید کر دیئے مقبوزہ وادی میں اسی میں روز بھی زندگی قید ہے بربریت کے خلاف جگہ جگہ احتجاج جاری ہے بھارتی فوج کی سرچ آپریشن کی آڑ میں دہجت گردی پلواما میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا نوجوانوں کی شہادت پر کشمیریوں میں بھارتی فوج کے خلاف شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے کشمیری پانچ اگست سے اپنے گھروں میں قید ہیں بھارتی جبری تسلط اسی میں روز میں داخل ہو گیا کھانے پینے ادویات کی شدید قلت ہو چکی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج راگ گئے لوگوں کے گھروں میں دھاوہ بول دیتی ہے ہزاروں نوجوانوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے وادی میں ہر دس فٹ کے فاصلے پر قابض فوجی تائنات ہے ادھر امریکہ نے مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایلیس ویلز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جانب سے ایل او سی بار کرنے کا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا ایلیس ویلز کی کانگریس میں مور خارجہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جنوب وستی ایشیا کے لیے امریکہ کی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا امریکہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے اقدمات پر فکر مند ہے کشمیر میں لاکھوں افراد زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں انہوں نے کہا پاکستان کی جانب سے ایل او سی پار کرنے کا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں جو کہا وہ کر کے دکھایا چیئرمن کمیٹی بریڈ شرمن کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت امریکی سفارتکاروں کو کشمیر کا دورہ کرنے نہیں دے رہی امریکہ میں مقیم کشمیریوں کا اپنے خاندان سے کوئی رابطہ نہیں عرقین کانگریس کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر دنیا کا خطنناک ترین علاقہ بن چکا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ٹوکیوں میں جاپان کے وزیر آزم شنزو آبے سے ملاقات کی ہے صدر نے شاہ ناروہیٹو کی تاج پوشی پر جاپانی وزیر آزم کو مبارک بات دی اور مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے بھی آگاہ کیا صدر عارف الوی نے دونوں ممالک کے باہمی مفادات کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا صدر مملکت نے جاپانی وزیر آزم کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ جاپان بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرنے پر مجبور کرے جاپانی وزیر آزم نے شاہ ناروہیٹو کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت پر صدر پاکستان کا شکریہ ادا کیا جاپانی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ باہمی روابت سے مستقبل میں پاک جاپان دعون کو فروغ حاصل ہوگا بھارتی آرمی چیف کا آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپس کی موجودگی کا جھوٹا دعویٰ بے نکاب ہوا پاکستان نے حقائق دنیا کو دکھا دیئے غیر ملکی سفیروں ہائی کمیشنرز اور میڈیا راکین نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا متاثرہ بازار میں دکانداروں مقامی افراد سے ملاقات کی اور بھارتی گولہ باری سے تباہال املاک کا بھی جائزہ لیا غیر ملکی سفیروں نے بھی بھارتی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا محمد عمران کی ریپورٹ دیکھئے بھارتی آرمی چیف کا کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپس کا جھوٹا دعویٰ بے نکاب غیر ملکی سفیروں ہائی کمیشنرز اور میڈیا راکین کا لائن آف کنٹرول کا دورہ جورہ بازار میں دکانداروں اور مقامی افراد سے ملاقات تباہال املاک کا معاینہ پاکستان سچ پر گامزن چھپانے کے لیے کچھ نہیں کیا بھارت بھی سفرہ غیر ملکی میڈیا کو ایسی ہی رسائی دے گا ترجمان پاک فوج کا بھارت سے سوال DJI SPR کے مطابق غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کو بھارتی توکھانے کے گولے خول اور ٹکڑے دکھائے گئے پاکستان میں چین کے صفیر یاؤ جنگ نے از خود بھارتی گولے کا ایک ٹکڑا دکھایا موسیقی ترجمان مسلحہ افواج نے سفیروں اور غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ بھارتی فوج نے انیس اور بیس اکتوبر کو بھارتی توکھانے سے آزاد کشمیر کی شہری عبادی پر گولے داغے جس سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا بھارتی فوج نے دوہزار اٹھارہ میں تین ہزار اٹھتیس بار چین فائر کی خلاف ورزی کی جس سے اٹھاون شہری شہید اور تین سو انیس سخمی ہوئے جبکہ دوہزار انیس میں بھارت اب تک دوہزار چھ سو آٹھ بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے روان برس اشتیار لنگیزی کے نتیجے میں لو سی پر چوالے سفراد شہید اور دو سو تیس افراد زخمی ہوئے پاکستان نے سفرہ اور میڈیا کو کھلی آزادی دی کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خود جا کر دیکھ لیں غیر ملکی سفیروں نے جورہ بزار میں موجود دکانوں سے خریداری کی اور بھارتی فائرنگ سے گھنوں دکانوں کی تباہی کا جائزہ لیا روان بھارتی ہے میجر جنرل آصف گفوٹ نے کہا کہ بھارتی آدمی چیف کے الزامات کا ان کے اپنے سفارتکار بھی دفاع نہیں کر رہے بھارت کے جھوٹ کے برقس پاکستان نے حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیئے دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے جھوٹ کی کلی کھل گئی اور پوری دنیا نے سچ دیکھ لیا سفارتکاروں نے خود متاثرہ علاقے میں پہنچ کر زمینی حقائق دیکھے جبکہ وزیر خارجہ شامیمت قریشی کا کہنا ہے کہ پانی روکنے کی کسی بھی بھارتی کوشش کو اشتیال انگیزی سمجھا جائے گا جس کا معقول جواب دینے میں پاکستان حق بجانب ہے وزارت خارجہ میں سنتاس موہدے کی حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس کے بعد وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات سے دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے موڈی حکومت کی سخت گیر اور دفرت انگیز پولیسیاں تنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے امن کے لیے واضح طور پر خطرہ ہیں دیرہ اسماعیل خان کے علاقے رمک میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک پولیس حلکار شہید ہو گیا دیرہ اسماعیل خان کے علاقے رمک میں سی ٹی ڈی نے سرچ آپریشن کیا تو اچانک ایک گھر سے فارنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے ایک پولیس حلکار نور ولی شاہ شہید ہو گیا آپریشن کے دوران چھے مشکوک افراد گرفتار کر لیے گئے اور بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کیا گیا سی ٹی ڈی کے مطابق ایک زخمی دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور اب آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے الگ الگ مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا اکرم دورانی کہتے ہیں جب تک حکومت آزادی مارچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی مذاکرات نہیں ہوں گے دوسرے جانب حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن کے جانب سے وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ مسترد کر دیا آزادی مارچ قریب الگ الگ مذاکرات نہیں ہوں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے صاف صاف بتا دیا اکرم دورانی کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت آزادی مارچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی مذاکرات نہیں ہوں گے انہوں نے کہا اپوزیشن نے کل تیہ کیا تھا کہ رہبر کمیٹی ہی مذاکراتی کمیٹی ہے جسے مذاکرات کرنے ہیں وہ بطور کنوینر ان سے رابطہ کرے دوسری طرف حکومتی کمیٹی نے تمام اپوزیشن رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ پرویز خطک کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا حکومتی کمیٹی کے عراقین مسلمی غنون کے صدر شہباز شریف سے بھی رابطہ کریں گے صادق سنجرانی کو بلاول بھٹو زرداری سے رابطوں کا ٹاسک دیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز علائی مولانا فضل الرحمان سے خود رابطہ کریں گے اجلاس میں حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر آزم کے استیفہ کا مطالبہ مسترد کر دیا ارکان کا کہنا تھا حکومت اپوزیشن کے پر امن اعتجاج کا حق تسلیم کر دیئے ملکی اور خطے کی موجودہ صورتحال میں اسلام آباد پر چڑھائی مناسب نہیں حکومت باتچیت سے معاملات حل کرنے میں سنجیدہ ہے